اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج بات کریں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے زمن میں آج درس نمبر 48 ہے اور آپ پلیلسٹ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پچھلے دروس سن سکتے ہیں تو مغدوب کا معنی جو ہے علامہ راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ غضب کا معنی ہے انتقام کی ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غضب سے بچو کیونکہ یہ ایک انگارہ ہے جو بنو آدم کے دلوں میں دھہکتا ہے کیا تم غضبناک شخص کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں اور اس کی سرخ آنکھوں کو نہیں دیکھتے اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے صرف انتقام مراد آپ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اور اللہ مومن کے قاتل سے انتقام لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے دور کرے تو المفردات میں آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ المغضوبِ علیہم کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہود مراد تو المفردات پیج نمبر 361 تو المغضوبِ علیہم ابن جریر جو ہے متعدد اسانیت کے ساتھ عدی بن حاتم عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ المغضوبِ علیہم سے مراد یہود ہے جیسے کہ جامع علمیان جلد ایک صفحہ 61-62 پر آتا ہے حضرت سید ابو العلام مودودی نے المغضوبِ علیہم کی ترجمے میں لکھا ہے اور جو معتوب نہیں ہوئے اور علامہ سید احمد سید قازمی اس پر تعقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک معاصر نے غیر المغضوبِ علیہم کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ جو معتوب نہیں ہوئے یہاں مغضوب کا ترجمہ معتوب صحیح نہیں تو سید قازمی صاحب نے مولانا ابو العلام مودودی صاحب کی ترجمے کا تعقب کیا ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ مغضوب کو آپ نے معتوب کر دیا غضب کو آپ نے عطاب میں تبدیل کر دیا تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں سید قازمی صاحب کہ اہد رسالت سے لے کر آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں بلکہ ادنا تعمل سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ غضب سے عطاب مراد لینا مراد الہی کے قطعن خلاف اس لیے کہ اللہ کا غضب انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ انتقام متعلق فرمایا رہا عطاب تو فی الجملہ و رسولوں کی طرف بھی متوجہ ہوا صحیحین کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ عطیب اللہ علیہ اللہ نے موسیٰ کو عطاب فرمایا صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے پہلی جلد میں صحیح مسلم میں موجود ہے لفظ عطیب اللہ علیہ تو اب چونکہ یہ لفظ جو ہے یہ عام ہو گیا اس لیے مغدوب کو عطاب سے غضب کو عطاب سے تبدیل کرنا یہ خلاف عدب بات ہوگی بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ عباسہ و تولہ کی تفسیر میں یہ جو حدیث وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم ام مکتوم کی آمد پر فرمایا تھا کہ مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی جس کی وجہ سے مجھ پر عطاب ہوا اس کو خوش آمدید ہو تو تفسیر کبیر کی جلد آٹھ صفحہ چار سو ستر پر اور روح المعانی کی جلد نمبر تیس صفحہ نمبر تھٹی نائن پر اور پھر ابن جریر نے بھی اسے روایت کیا اور ارشاد الساری میں بھی روایت آتی ہے جس سے ظاہر ہوا کہ حضور کی طرف بھی عطاب متوجہ ہوا تو یہاں پہ لفظ عطاب کا معنی بھی مختلف فی ہوتا ہے ہمیشہ لفظ عطاب کا معنی ایک نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھو کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ایک ہی لفظ کا ایک ہی معنی جس سے وہ واقف ہوتے ہیں وہی لیں اور کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ آیا ہے اس لئے میں اس کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے عربی میں عطیب اللہ علیہ کے لفظیں متفق نہ لے روایت اور اس میں بھی حضور نے عبداللہ ابن امہ مکتوم سے فرمایا کہ مرحمن بمن عاتبنی فیہ ربی تو حضور نے بھی یہی الفاظ استعمال کی جس کی وجہ سے مجھ پر عطاب ہوا اس کو خوش آمد تو حضور نے الفاظ استعمال فرمایا تو اگر مغدوب کا ترجمہ معتوب صحیح مان لیا جائے تو معاذ اللہ حبیب و قلیم علیہم الصلاة والتسلیم بھی مغدوب علیہم میں شامل ہو جائیں گے استغفر اللہ العظیم معاذ اللہ تو واضح رہے کہ غضب جو اللہ کی صفت ہے اس کی بنیاد صرف عقوبت اور ارادہ انتقام ہے اور اس عطاب کا جو معنی یہاں پر استعمال ہوتا ہے جو تاکہ میں اس کو واضح کرتا جلوں اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی بندہ جوش میں آ جائے کیونکہ یہ میں آپ کو سنی عالم سید قازمی جو ہیں سید احمد سید قازمی ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو تعقب کیا ہے تو انہوں نے اس میں ایکسپلین بھی کیا ہے کہ واضح رہے کہ غضب جو اللہ کی صفت ہے اس کی بنیاد صرف عقوبت اور ارادہ انتقام ہے اور اس عطاب کا جس عطاب کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر ہے یا حضور کے فرمان میں ذکر ہے اس میں مودت و محبت ہے تو اس لیے عطاب کا وہ معنی نہ لیا جائے یہاں پر جو عام فہم میں آپ لیتے ہیں تو اہل اللغت نے عطاب کے معنی بھی کیے ہیں کہ مخاطبت الادلال یعنی محبوب کی لا پروائی یا بے توجہی پر مغبت بھری خفگی کا اظہار اسے کہتے ہیں عطاب اچھا صاحب لسان العرب اور صاحب تاج العروس نے اس معنی پر بطور شاہد بعض شیر بھی نقل کی ہیں نسان العرب جلد نمبر ایک صفہ 577 اور تاج العروس جلد ایک صفہ 365 تو اس کا معنی یہ ہے کہ محبت والے دوست کے ساتھ میں عطاب سے پیش آتا ہوں جب مجھے اس کی کنارہ کشی کا نیزشاہ ہوتا ہے جب عطاب گیا تو محبت بھی نہ رہی کہ محبت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک عطاب باقی رہی یعنی عطاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محبت سے کسی سے اتنی محبت ہو کہ اس محبت کی وجہ سے اظہار ہو اسے عطاب کہتے ہیں تو عطاب سے پیش آنا محبت کی نشانی اگر کہا جائے کہ اردو لغت کی کتابوں میں غزب کے معنی عطاب اور عطاب کے معنی غزب اور مغدوب کے معنی زیر عطاب لکھے ہیں تو میں ارس کروں گا یہ کہتے ہیں حضرت سید احمد سید کازمی صاحب کہ ہر زبان کے علماء لغت کی طرح اردو لغت والوں نے بھی اپنی اردو زبان کے استعمالات اور محابرات کو اردو لغت کی کتابوں میں جمع کر دیا مگر قرآن اردو میں نہیں ہے بلکہ عربی میں نازل ہوا ہے ہر زبان کے محابرات اور استعمالات اس کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اس لئے اردو استعمالات پر عربی استعمالات کا قیاس درست نہیں اور یہی پر ہمارے ہاں بعض لوگ آج کل کے دور میں بھی اردو ترجمے پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر سر فہرست انجینئر محمد علی مرزا اس میں موجود ہیں جس میں آپ کو وہ نظر آتے ہیں لوگوں کو ترجموں میں گمراہ کر کیونکہ ان کو بھی وہ عربی تو آتی نہیں ہے نہ عربی لغت سے واقف ہیں خود ترجمے پڑھتے ہیں نہ عربی گرامر سے واقف ہیں نہ عربی محابرات سے واقف ہیں تو ترجموں سے انہوں نے دین سمجھا ہے جب ترجموں سے دین سمجھا ہے اور علماء سے بھی متنفر ہیں اور مانتے بھی اپنی عقل کی ہیں جو کہ ناقص ہے علم بھی ناقص ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے loop holes ان کے اپس ہیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تو نتیجتاً وہ خود بھی غلط معنی بیان کرتے ہیں اور لوگ جو ان کے فالورز ہیں وہ اسی معنی کو لے کے چل پڑتے ہیں انہیں بھی ایک ہی word کے ایک سے زیادہ معنی نہیں پتا ان سے اگر پوچھ لو کہ بھائی عربی لغت میں یہ معنی جو یہ لفظ جو آتا ہے اس کا عربی میں کیا ترجمہ ہوتا ہے آپ اردو والے ترجمہ نہ بتائیں کیونکہ پھر آپ نے اردو میں وہ لفظ جس طرح استعمال ہوتا ہے آپ نے صرف وہی ترجمہ لوگوں کو بتانا ہے آپ عربی کا عربی ترجمہ بتائیں عربی کا اردو ترجمہ نہ بتائیں اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں عربی زمان میں استعمال ہوتے ہیں ان کے چالیس چالیس پچاس پچاس مطالب ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک مطلب کے تحت کیونکہ اردو نے تو استعاراً لفظ لے لیا نا ایک معنی میں لیکن باقی جو معنی ہے جب عربی کلام ہوگا تو اس میں مختلف معنی میں وہی ورڈ استعمال ہوگا اور بعض دفعہ سیم اوبجیکٹ کو عربی میں مختلف الفاظوں سے بیان کیا جاتا ہے اس کی کیفیت کے مطابق تو بہرحال اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ متعلق زور پر قرآن کریم کو نہ سمجھیں بلکہ علم ہوئے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس لیے علماء کرام غلط تراجم جو ہیں ان کی پکڑ کر کے یہ ترجمہ غلط ہے اس وجہ سے غلط ہے اس لیے اس پر پورا بیان کرتے ہیں تو بہرحال التبیان میں یہ بڑی تفصیل سے آتا ہے اس لیے آپ نے اس میں فرمایا کہ بالخصوص قرآنی استعمالات میں غضب اللہ سے عطاب مراد لینا یا مغدوب کا ترجمہ معدوب کرنا کسی بھی طرح سیع نہیں ہو تو التبیان جل ایک صفحہ نمبر 32-33 مدبوعہ کازمی یہ پبلیکیشنز مدبوعہ کازمی پبلیکیشنز سے یہ تباہ ہوئی ہے اور یہ جو ہے التبیان کی جلد ایک صفحہ 33-33 پر تفصیلات آتی ہے تو بہرحال کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات کو واضح کرنا ہے کہ جب آپ علم حاصل کرنے نکلے تو پھر صحیح ذرائع سے علم حاصل کریں بعض لوگ اس کی نیچے آکے کمنٹ کریں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضرت ابوالالہ مودودی کا کیا مقام ہے اور تم یہاں پہ صرف فرقہ واریت پھیلا رہے فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے آپ کو علم دے رہے ہیں علم اب آپ نے سرخ اینک پہن لیے تو پھر آپ کو ہر شہ سرخ نظر آ رہی ہے میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ بتایا اور اپنی بات نہیں بتائی سید احمد سید کازمی صاحب شیخ جو شیخ ہیں بہت بڑے اور انہوں نے بازابتہ یہ علماء ہوتے ہیں انہوں نے بازابتہ یہ مدارج تیہ کیے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے خبر ہوتی ہے کہ کب کہاں کیا شاہ استعمال نہیں ہے اور اس لیے جب وہ تراجم کرتے ہیں تو وہ اس میں شان بھی جملے کی برقرار رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی طریقے سے کیا کسی نبی کی شان میں تو تنقیص کا پہلو نہیں نکل اتنی باریکیوں میں تک جا کر وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اسی لیے جو ہے ترجمہ کرتے ہوئے کئی علوم کا ہونا اسی لیے ضروری ہے اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف عربی لغت سے واقفیت تھا تو ترجمہ ہو سکتے یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں نا بعض دفعہ ترجمہ کرتے ہوئے احادیث مبارکہ کا علم بھی ہونا ضروری ہے جیسا کہ یہاں پر میں نے آپ کو ایکسپلین اچھا اب آج میں تو ہم نے مغدوب پر بات کر لیے پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ الدالین پر بات کریں گے کہ اس کا کیا معنی ہے کیونکہ بعض دفعہ لوگ لفظ دالین پر بھی ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ قرآن میں لفظ دال کئی معنی میں استعمال ہوا ہے جسے علم نہیں ہوتا وہ ایک ہی معنی ہر جگہ لگا دیتا ہے تو نتیجتا جو ہے وہ غلط ترجمہ کر بیٹھتا ہے بارالسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ لا تذکر لئے امید کرتا ہے امید کرتا ہے امید کرتا ہے اور امید کرتا ہے سیاسات قدری